اگر اکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک اچھی خبر آئی ہے اکسفورڈ کے ویگیانکوں نے کورونا ویکسین کے پہلے سٹیج کا ہیومن ٹرائل کو کامیابی سے پار کر لیا ہے اور دوسرے سٹیج میں وہ پہنچ گئے ہیں پہلے فیز کے ٹرائل کے نتیجے بھی شاندار رہے ہیں جن لوگوں پر ٹرائل کیا گیا ان کی ایمینٹی بہتر ہوئی ہے ڈبلو ایچو نے بھی اکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کی تاریف کی ہے کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے بڑی خوش خبری ویکسین بنانے کے قریب اکسفورڈ کے سائنٹسٹ اگلے فیز میں پہنچا کورونا ویکسین کا ٹرائل آج پوری دنیا پوری شدت سے بس ایک ہی کام میں جھٹی ہے کہ کیسے کورونا کی کارٹ کو ڈھونڈ نکالا جائے کیسے کورونا کی ویکسین اور دوا کو خوش نکالی جائے اس محیم میں اکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹوں نے ایک نئی آس جگائی ہے انسانوں پر پہلے سفل ٹرائل کے نتیجے پرکاشت کیے ہیں کورونا وائرس ویکسین کی ریس میں چل رہی اکسفورڈ یونیورسٹی کے انسانوں پر کیے پہلے ٹرائل کے نتیجے سوم وار کو دلنسٹ پترکا میں چھاپے گئے ریسرچ پیپر میں بتایا گیا ہے کہ وائرل ویکٹر سے بنی کورونا وائرس ویکسین دیے جانے پر وائرس کے خلاف پرتیرودھک شمتہ پائی گئی ساتھ ہی اسے سرکشت بھی بتایا گیا ہے اس کے بعد اب اسے اگلے چرون کے ٹرائل کے لیے بھی ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے ہم نے کورونا ویکسین کے لیے پہلے فیز کی بڑی خامیابی حاصل کی ہے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں پر ٹرائل کیا گیا ان کی امیونٹی بھی پہلے سے سدھر گئی اگر اگلا فیز بھی سفل رہا تو ہمیں ویکسین کے بہت سارے ڈوز کی ضرورت پڑے گی جس سے کورونا دنیا میں کم بیک نہیں کر پائے اس فیز میں پانچ جگہوں پر اٹھارہ سے پچپن سال کی عمر کے لوگوں پر ویکسین کا ٹرائل کیا گیا کل چھپن دن تک چلے ٹرائل میں تیس اپریل سے اکیس مئی کے بیچ جن لوگوں کو ویکسین دی گئی تھی ان میں سردرد بخار بدندرد جیسی شکایتیں پیرا سیٹامول سے ٹھیک ہو گئیں زیادہ گمبھیر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے ساتھی چودہ دن بعد سپائک پروٹین کو پہچاننے والے ٹی سیلز دیکھے گئے اٹھائیس دن پر ان پروٹین سے لڑنے کے لیے انٹی باڈی بھی دیکھی گئی جو دوسری ڈوز دیے جانے پر بٹھ گئی نبی فیصدی لوگوں میں وائرس پر ایکشن کرنے والی انٹی باڈی پہلی ڈوز کے بعد پائی گئی دوسری ڈوز دینے پر سبھی وولنٹیرز میں نیوٹرلائز کرنے والی انٹی باڈی کی ایکٹیوٹی دیکھی گئی پہلے کی سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹی باڈی کچھ مہینوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن ٹی سیلز سالوں تک شریر میں رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس ویکسین کے نتیجے سرکشہ مانکوں کے انسار ہیں اور انٹی باڈی رسپونس بھی پیدا کر رہے ہیں یہ نتیجے سیلولر رسپونس کے ساتھ مل کر اس ویکسین کو بڑے ستر پر تیسرے فیز کے ٹرائل کے لیے کنڈیڈیٹ ہونے کا سپورٹ کرتے ہیں اکسفورٹ کی ٹیم اس ویکسین پر بریٹین کی فرماسیوٹیکل کمپنی ایشٹراجینکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ایشٹراجینکہ ویکسین کے لیے ایک انٹرنیشنل سپلائی چین بھی تیار کر رہی ہے اکسفورٹ کے پہلے ٹرائل کے سفل ہونے پر ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے بھی خوشی جتائی ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین بنانے میں دنیا بھر میں تئیس سنسٹھائیں جھوٹی ہوئی ہیں لیکن اب تک کےول اکسفورٹ اپنے پہلے ٹرائل کی ریپورٹ سوپنے میں سفل رہا ہے کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اکسفورٹ کی طرف سے کیا جانے والا یہ بہت ہی بہترین پہل ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہ پراتھمکتہ تیہ کرنی چاہیے کہ بھوشو میں کسے کتنا ویکسین مہیا کرائی جانی چاہیے WHO نے جن 23 کمپنیوں کا ذکر کیا ان میں ساتھ کمپنیاں بھارت میں ہیں جو کورونا ویکسین بنانے کے کام میں جھوٹی ہیں بھارت میں بھی کم سے کم ساتھ کمپنیاں ویکسین بنانے کے کام میں جھوٹی ہیں گھرلیو فارما کمپنیوں کی بات کی جائے تو بھارت بائیوٹیک سیرم انشٹیٹیوٹ جائیڈس کیاڈیلا پینیشیا بائیوٹیک انڈین ایمیونولوجکس مائن ویکس اور بائیولوجکل ایک کوویڈ نائنٹین کا ٹی کا تیار کرنے کا پریاز کر رہی ہیں سوم وار سے دلی کے ایمز میں بھی کورونا ویکسین کا ہیومن ٹریال شروع ہو گیا ہے ایمز میں بھارت بائیوٹیک کی دبا کو ویکسین کا ہیومن ٹریال شروع ہوا اس کے لیے قریب اٹھارہ سو ولنٹیرز نے اپنا نام ریجسٹر کروایا ہے پہلے اٹھارہ سے پچھپن سال کے ایس گروپ والے سوست لوگوں پر فیال ہوگا اس کے بعد 12 سے 65 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا جب 50 پیشنٹ ہو گئے تو ان کو ہم مانیٹر کریں گے جو ڈیٹا سیفٹی مانیٹرنگ بورڈ ہے ان کو ڈیٹا دیں گے پھر اس میں جب لگے گا کہ یہ سیف ہیں پھر ہم نیکس فیز میں جائیں گے اور پیشنٹ کو ریکٹوٹ کریں گے کیونکہ جب بھی ہم ویکسین شروع میں ٹری کرتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ویکسین has to be safe ڈاکٹر گولیریہ نے امید جدائی ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتے میں اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا دیش ہی نہیں پوری دنیا کو بھی بھارت کے سائنٹسٹوں پر یقین ہے اور جس طرح اکس فورٹ کے سائنٹسٹوں نے کورونا کے خاتمی کے لیے پہلی سٹیز پار کر دوسرے سٹیز کے ٹریل میں قدم بڑھایا ہے اس سے پوری دنیا کی امیدیں بھارت سے بھی بڑھ گئی ہیں اور اب آپ کو دیش کا کرونا اپ ڈیٹ بتاتے ہیں دیش میں لگتار کرونا کا گراف چڑھتا جا رہا ہے پچھلے تین دنوں میں ریکارڈ توڑ کرونا کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں میں دہشت ہے کرونا اب ان علاقوں میں اٹیک کر رہا ہے جہاں اب تک یہ مہاماری نہیں پہنچی تھی دلی اور ممبئی میں کرونا کی کیس کم ہو رہے ہیں لیکن لکنوں پٹنا دہردون جیسے شہروں میں وائرس بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مہاماری ٹاپ سپیڈ پر ہے اس سپیڈ میں دنوں دن اضافہ ہو رہا ہے آنکھنوں سے آپ کرونا کی چال کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیش میں سوموار کو لگاتار تیسرے دن پینتیس ہزار سے زیادہ کیس بڑھے وویل نائنٹین انڈیا ڈاٹ او آر جی کی مانے تو سوموار کو چھتیس ہزار آٹھ سو دس لوگوں میں وائرس کی پسٹی ہوئی اس سے پہلے رویوار کو ریکارڈ چالیس ہزار دو سو تیلٹالیس اور شنیوار کو سینتیس ہزار چار سو سات مریض ملے تھے رہت کی بات یہ ہے کہ سوموار کو ریکارڈ چوبیس ہزار تین سو تین مریض ٹھیک بھی ہوئے یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والے مریضوں کا اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے توفانی کورونا کیسوں کی بدولت دیش میں گیارہ لاکھ پتپن ہزار روگ اب تک سنکرمیت ہو چکے ہیں جن میں چار لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں جس رفتار سے دیش میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک دن بعد کورونا میٹر بارہ لاکھ کو پار کر جائے گا ایک طرف مریض بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف موت کے آنکڑے بھی درانے والے ہیں سوموار کو پانسو چھانوے لوگ موت کے موں میں سما گئے جس کے بعد دیش میں مرنے والوں کا آگڑا اٹھائیس ہزار کو پار کر گیا نہ چہرے پر ماسک ہے اور نہ سوشل ڈسٹینسنگ ممبئی کی یہ وہ گلیاں ہیں جہاں کورونا کا ویسپورٹ ہوا اور پورا شہر مہاماری کی چپیٹ میں آ گیا ممبئی کا یہ ایمی وارڈ ہے اس وارڈ میں گوبنڈی مانکرد شیواجی نگر اور انشکتی نگر جیسے علاقے شامل ہیں اس وارڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبے فیصدی اسلم ایریا ہے اس پورے وارڈ میں چار ہزار سے زیادہ کورونا کیس ہیں تین سو سے زیادہ لوگوں کی مات ہوچکی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں لا پرواہی بڑھتی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن میں لوگ گھروں میں کیا تھے لیکن انلاک ہوتے ہی لوگوں کا ڈر کافر ہو گیا یہ جو علاقہ میں آپ کو دکھا رہی ہے ایک شیواجی نگر کا علاقہ ہے یہاں پر تقریباً تین سو سے زیادہ کیسے سائیں پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایریا کس طرح کا ہے لوگ جو ہیں کھلے آم گھوم رہے آپ کو کسی کے چہرے پر ماسک نہیں نظر آئے گا ماسک ہر جگہ سے ندارت ہے اور جن ایریا کو بی ایم سی دورہ سیل کیا جانا تھا وہاں پر کنٹیمنٹ زون کے جو بورڈ ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے دکانیں پوری طرح کھلی ہیں جبکہ بی ایم سی دورہ بقاعدہ کہا گیا ہے جہاں کرونا کا کہر بڑھ لاؤس میں ایک صوبہ اتر پردیش بھی ہے لیکن اتر پردیش میں کرونا کو مات دینے کے لیے اب ہوم آئیسولیشن کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے اب دلی کی طرح اتر پردیش میں بھی بغیر لکشنڈ والے مریض گھر پر ہی رہ کر اپنا علاج کروائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنکرمنٹ پھیلنے کی آشنگ کا کم ہو جائے گی اور کوویڈ اسپتالوں پر لوڈ بھی کم پڑے گا دباؤ بھی کم پڑے گا حالانکہ ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے مریضوں کو کڑے نیم قانون ماننے ہوں گے پہلے دلی اور اب یوپی ہوم آئیسولیشن کے اچھے نتیجہ ملے تو اتر پردیش نے بھی اس ویوستہ کو گلے لگا لیا مکہ منتری یوگی عدد تینات نے کورونا مریضوں کے ہوم آئیسولیشن کو منظوری دے دی ہے یوپی سرکار نے ہوم آئیسولیشن کے لیے گائیڈلائن جاری کی ہے اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہوم آئیسولیشن صرف اے سمٹیمیٹک یعنی بغیر لکشن کے مریضوں کا ہی ہو سکے گا ہوم آئیسولیشن کی گائیڈلائن کے مطابق ہلکے لکشن یا بغیر لکشن والے مریض جن کو کوئی دوسری بیماری نہیں ہے وہ گھر پر اپنا علاج کرا سکیں گے لیکن اس کے لئے پہلے ڈاکٹر کی منظوری ضروری ہوگی یوپی میں ہوم آئیسولیشن کے لیے کیا شرطیں ہیں کیا نیم قیادے ہیں ان پر نظر ڈال لیجی ہوم آئیسولیشن میں وہی مریض رہ سکے گا جن کے گھر پر کم سے کم دو شوچالیں ہیں اس کے ساتھ خود اور اپنے پریجانوں کو کورنٹین کرنے کی سوگتا ہو مریض کو فون میں آرہوگی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا دیکھ بھال کرنے والے گھر میں ایک ویقتی کا ہونا ضروری ہے مریض کی دیکھ بھال کرنے والے ویقتی کو ڈاکٹر کی سلاح کے مطابق ہائیڈروکسی کلوروکوین دوا لینی ہوگی ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے ایسیمٹیمیٹک مریض کو ایک کٹ خریدنی ہوگی جس میں پلس اوکسی میٹر تھرما میٹر ماسک گلپس سوڈیوم ہائیپوکلورائٹ شامل ہوگی ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے مریض کو ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوگی اور کوارنٹین گائیڈلائنز کا پالنگ کرنا ہوگا ایسے مریض جن کی ایمیونٹی پاور کمزور ہے انہیں ہوم آئیسولیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی ہوم آئیسولیشن پر جوپی سرکار کی تلیل ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگ اسپطال میں رہنا نہیں چاہتے ایسے میں سنکرون بڑھنے کا خطرہ ہے لیکن اب ایسے لوگوں کو شرطوں کے ساتھ ہوم آئیسولیشن کیا جائے گا ہوم آئیسولیشن بھی جو شرطیں ہوں گی وہ بہت ہی سخت ہوں گی چونکہ ماننا یہ ہے کہ گھروں پر یادی کوئی رہ رہا ہے کوویڈ پوزیٹیو تو نشجہ ہی اس کو آئیسولیشن میں اس پرکار رکھا جائے جسے اس کے پریبار کے لوگ یا اس کے سمپرک میں کوئی ویکٹی نہ آئے اور ہوم آئیسولیشن کا صحیح لاب اس کو مل سکے یوپی میں ہوم آئیسولیشن کی ضرورت کیوں پڑی اس آنکڑے سے سمجھ لیتے ہیں سوموار کو یوپی میں 1913 لوگ کرونا پوزیٹیو پائے گئے یوپی میں ٹوٹل 51,160 لوگ کرونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اس میں سے ایکٹیو کیس 19,137 ہے سوموار کو راجب میں 46 لوگوں نے دم توڑ دیا جس کے بعد یوپی میں اب تک 1192 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے اسم سے بہار تک کیسے آسمانی آفت نے زمین پر تانڈو مچا رکھا ہے